احمد نقشبندی شیعہ ہے پھر اس نے دوسرا احمد نقشبندی حرمین شریفین کے خلاف تخریریں کرتا ہے پھر اس نے تیسرا احمد نقشبندی حرمین شریفین کے خلاف تخریریں کرتا ہے جب ہمارے مترجم آئے وہاں پر کیونکہ مترجم آنے تک ہمارے پاس دو گھنٹے کا وقت لگا وہ دو گھنٹے تین گھنٹے تک بلکہ کیونکہ مترجم آنے کے بعد گھنٹا دیڑ گھنٹا ہماری اور پولیس کی گفتگو ہوتی رہی جو انہوں نے الزام لگا اس کے بارے انہوں نے کلیاریفکیشن جب ہم سے پوچھا ہم ان کو دینے لگے تو یہ ہماری تین ساڑھے تین گھنٹے کی بیٹھا پولیس ٹیشن میں رہی باب صدیخ کے پاس ہماری آدھے گھنٹے کی بیٹھا پولیس میں پولیس کے ساتھ رہی لگ بھگ تین سے چار گھنٹے میں پولیس کے ساتھ بیٹھا رہا لیکن اس اثنا میں ہمارے سے جو جو سوال ان لوگوں نے جو الزام لگائے تھے اس پولیس والے نے ہم سے سوال کیا ہم اس کو پورا مکمل طور پر ہم نے اس کو جو ہے کلیر کیا کہ آپ بتائیں کہ اگر میں شیعہ ہوتا نوز باللہ منزالک تو میں آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیخ کے ختموں میں کیوں بیٹھا کیونکہ میں صبح سے لے گے شام تک حضرت ابو بکر صدیخ کے ختموں میں بیٹھے وہاں اور میرے تقریباً سو سے زائد ویڈیو سعودی عرب کی پولیس کو میرے دیئے گئے تھے میں نے کہا میرے یہ تو آپ کے پاس سو سے زائد ویڈیو ہے میں نے کہا میں ہندوستان کا وہ مقرم نہیں جس کے کم سے کم پانچ ہزار سے دس ہزار بیانات یوٹیوب پر اپلوڈ ہے آپ ایک بیان نکال کے بتا دے جہاں کہیں میں نے صحابہ کی گستاخی کے ہو اولیاء اللہ کی گستاخی ہو یا اہلِ بیت کے تعلق سے گرہ گاؤ نوز باللہ منزالی یہ ایک جھوٹا اعظام ہے تو جب میں اس کو کلیئر کیا وہ اس کو بات سمجھے دوسرا اس نے کہا کہ آپ جو ہے حرمین کے خلاف کیوں بلتے ہیں ہم نے کہا نوز باللہ ہم حرمین کے خلاف کب بلتے ہیں آپ بتاتے ہیں ہمیں حرمین کے خلاف ہم نے کبھی بولا ہے ہم نے کہا ہم تو حرمین سے اگر ہما کو نفرت ہوتی بوز ہوتا تو ہم یہ ساتھویں مرتبہ حرمین شریف کو آ رہے ہیں ساتھویں مرتبہ اس سے پہلے میں چار مرتبہ اپنی فیملی کے ساتھ حرمین کو پہنچا ہم لاکھوں روپیہ لگا کر یہاں پر خرچا کر کے آتے ہیں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے آقا سے محبت ہے ہمیں مکہ سے محبت ہے ہمیں مدینے سے محبت ہے ہمیں کعبے سے محبت ہے تو سارے اس کے الزامات کا جب میں نے وہاں پر خلاصہ دیا تو پولیس کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کو جو ہے جھوٹے انداز میں جو ہے یہاں پر لایا گیا تو اس کے بعد پھر جب ہماری باتچیت ختم ہو کے پولیس کیونکہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اور وہ اپنے پاس جو ہے کمپیٹر میں اس کو فیڈ کر رہے تھے جب فیڈ کر رہے تھے لانس قوشن ہو چکا فینلائز ہو چکا تھا اب جب پھر ایک مرتبہ پولیس ٹیشن کو مظفر بیہاری اور اس کا دوست آئے تاکہ ہم کو وہاں پر پھر سے زلیل و رسوا کرے لیکن الحمدللہ جس کا حامی مدینے والا نبی ہو اسے کون رسوا کر سکتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے مظفر بیہاری کو ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے دوست متوے کو پولیس نے جھڑکی دے کر پولیس ٹیشن سے حکال دیا جھڑکی دے کر پولیس ٹیشن سے حکال دیا کیونکہ جب وہ ہمیں بات کیے تو ان کو سمجھ میں آئے یہ کیا چیز ہے نائے ناؤزباللہ یہ بالکل غلط ہے کوئی متوہ ہم کو نہیں چھڑایا کوئی نہیں بازابتہ طور پر آپ کے ویجنگر کالونی کا ایک لڑکا ہے اس لڑکے کو ہم نے مترجم کی حیثت سے بلایا اور اس لڑکے کی بازابتہ طور پر وہ جو میرا مشاکر ہے میرا سٹوڈنٹ ہے اس نے جو ہے پوری بات کی پولیس والوں سے اس میں ناؤزباللہ اللہ کی لعنت و جھوٹ بلنے والوں پر مظفر بحاری نے نہ چھڑایا البتہ اس نے تو ہم کو اریسٹ کروایا اس نے ہم پر جھوٹے الزام لگا اس نے ہم پر تحمت لگائی اس نے ہم کو جب مناظرے میں ہارا تو اس نے پولیس کے ذریعے سے ہم کو رسوا کرنے کی ناپاک منظم سادش کیا آپ سعودی ایمبیسی سے کیا کچھ کہنا چاہیے دیکھیں میں سعودی ایمبیسی سے تو میں بہت کچھ کہنا چاہوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے سعودی عرب گورنمنٹ نے ان متوعوں کو بالخصوص مظفر بحاری جیسے چچوروں کو سعودی گورنمنٹ نے اس لیے نہیں رکھا کہ یہ آنے والوں کو ان کے اخائد پر گفتگو کرے کیونکہ سعودی عرب پوری دنیا کا اسلامی سنٹر ہے وہاں پر آنا سب کا حق ہے سب کا حق ہے وہاں پر سنی بھی آتا ہے وہابی بھی آتا ہے شیعہ بھی آتا ہے سلفی بھی آتا ہے وہاں پر جو ہے اہل حدیث بھی آتا ہے وہاں پر بھورے بھی آتے ہیں خجے بھی آتے ہیں خارجی آتے ہیں دعوت بھی آتے ہیں ہر خسم کے لوگ آتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا آخید آلگ ہے آپ کو اس بات کے لیے سعودی گورنمنٹ نے نہیں رکھا کہ تم لال کپڑے کیوں پین کیا ہے تم ہرے کپڑے کیوں پین کیا ہے تم پیلے کپڑے کیوں پین کیا ہے تم پھٹے کپڑے کیوں پین کیا ہے تم یہ ناچنا کی کوئی کرے تم یہ گانا کیا تم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی مظفر بیہاری کی خبر میں نہیں پوچھے گا کہ وہ جو ہے پیلے کپڑے کی کوئی پینا تھا اللہ تعالی جو پینا اللہ اس کو پوچھے گا پہننے والا اپنی خبر کا جواب خود دے گا آپ کون ہوتے ہیں اس سے سوال کرنے والا آپ وزہ دے کے وہاں پر سیلیبرٹیز کو جب آپ بلاتے ہیں تو آپ ان سے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرو تاکہ وہ تم سے کچھ سیکھ کے جائے تم تو سعودی وہاں پہ لوگوں کو بحث کر رہے ہو تقرار کر رہے ہو مناظرے کر رہے ہو کسی کی ٹوپی پکڑ کے ویڈیو بنا رہے ہو کسی کی داڑی پکڑ کے ویڈیو بنا رہے ہو کسی کا جوبا پکڑ کے ویڈیو بنا رہے ہو کسی کی تاویس پکڑ کے ویڈیو بنا رہے ہو اور ایک بات میں آپ سے یہ سعودی گورنمنٹ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ذرا دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اگر اس میں کوئی خامی ہے تو آپ اصلاح کیجئے لیکن آپ اس کی خامی پر ایک ویڈیو بنا کے آپ اس کو پورے معاشرے میں ظلیل کر رہے ہیں یہ کونس آپ کا انصاف ہے یہ کونس آپ کا خانون ہے یہ کونس آپ کی جو ہے طریقے کارگردے کی کام کرنے کا آپ کے پاس آدمی عبادت کے لیے آتا ہے ذکر آسکار کے لیے آتا ہے زیارت کے لیے آتا ہے کرنے دیجئے ہاں آپ کی اگر گورنمنٹ سے ریلیٹڈ اگر ہم کچھ غلط کہتے ہیں تو آپ بلکل بات پڑھ کر کے پوچھئے کوئی آدمی اپنے آنکھا کو یا نبی سلام آلی کا یا رسول آپ اس کے پر پیچھے پڑ جا رہے ہیں کوئی درود تاج پڑتا ہے تو متوقع اس کو کتاب کھینچ رہے ہیں اس کے پیچھے پڑ جا رہے ہیں کیوں بھئی ارے انہیں درود تاج پڑتا ہے اس کی مرضی پڑھنے دیجئے آپ اس کو کیوں ہوں اس کو ٹوچر کرتے ہیں کیوں آپ اس کو سدا دے ہیں اس کا خیدہ ہے انہیں جواب دیں گا اللہ اسے پوچھیں گا اگر غلط ہے تو انہیں جواب دیں گا صحیح ہے تو انہیں سواب پائیں گا آپ اس کو ٹوچر گئے گئے مظفر بحاری جیسے لوگ سعودی گورنمنٹ کو بدنام کرنے کی منظم سادش شل رہے ہیں منظم سادش اور ایک دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک لال رومال والے متوے نے جو مدینہ شریف میں بیٹھ کر میرے متعلق ویڈیو بنایا ہے اس کا نام شاید انس ہے اس نے ویڈیو بنا کر کہا کہ احمد نقشبندی کو یہاں پر ہتکڑیاں پینایا گیا ہتکڑی آپ یہ بتائیں ہتکڑی جو ہاتھوں میں پہنتے ہیں اسی کو کہتے ہیں ہتکڑی جو ہاتھ میں پینا ہی جاتی ہے ہتکڑی اب میں سعودی گورنمنٹ سے اس لال رومال والے چندی چور متوے کے بارے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ذرا اندازہ کی گئے یہ شخص آپ کو بدنام کر رہا ہے بھئی ہتکڑی آپ کیوں پینایں گے کیا میں وہاں زینہ کیا کیا میں وہاں پہ مڑر کیا کیا میں وہاں پہ چوری کیا جو آپ ہتکڑی پنایں گے اگر آپ سے مناظرہ ہوا تو کیا ہتکڑیاں پینا دیتے ہیں آپ کا آدمی آپ کی مسجد میں بیٹھ کے سعودی گورنمنٹ آپ کو بدنام کر رہا ہے آپ اس آدمی کی ریپورٹ لیں اس کی جو ویڈیو ہے میں آپ کی ایمبیسی کو ضرور بزرور سینڈ کروں گا میں اپنے پورے جتنے سورسز ہو سکتے ہیں وہ سارے سورسز کے ذریعے سعودی ایمبیسی سے بھی روجو ہوں گا میں انشاء اللہ اُدعالہ انڈیل ایمبیسی سے بھی روجو ہوں گا کیونکہ جو حرکت میرے ساتھ ہوئی میں نے چاہوں گا کہ پھر آئندہ کسی کے ساتھ ہو آپ ہتکڑیاں پینائے آپ اتنی بڑی جھوٹ کیسے بول سکتے آپ اتنی بڑی جھوٹ آپ کیسے بول سکتے ہیں پھر ایک شخص نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ مولانا ہم نے سنایا کہ آپ مزید نبوی میں بیٹھ کے چلا چلا کے آپ بات کر رہے تھے بھائی جب آپ میرے آخا کی گستاخی کر رہے ہیں میرے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں نہ حضرت شیخ عبدالقادی جیلانی غوث پاک کو آپ رسول اللہ سے عیسی علیہ السلام سے تقابل کر رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے کیا مٹھے مٹھے بات نہ کروں گا پیار بھری بات کروں گا میں آپ کے رشتے میں میں آپ کا رشتہ تھوڑی ہوں نے آپ مجھ سے کوئی رشتہ کرنے مجھے بلائے تھے وہاں پہ جو آپ کے ساتھ میں پیار بھری بات کروں گا آپ تو گستاخی کر رہے ہیں تو گستاخی کا جواب تو بانگے دہل دیا جاتا ہے بانگے دہل جواب دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ لوگ منظم طور پر بدنام کرنے کی ناپاک کوشش اور سادش کر رہے ہیں آپ کا ویڈیو جو مظفر بیہاری سے مناظرہ ہوا اس کا ویڈیو نہیں ہوا ناروڑ ویڈیو ہر کسی کا ویڈیو ریلیس کرتے ہیں اس کے وارے آپ پرٹاز دیکھئے مظفر بیہاری مرتے دم تک بھی میرا ویڈیو ریلیس نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ مظفر بیہاری کی اس ویڈیو میں اتنی زلط ہوئی ہے انہیں ایک جگہ بھی جو ہے میرے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا رہاں سوال کا جو اس نے اس کے جواب دیا وہ ایسے جو ہے اس کی وارٹ لگی ہے اس کی پہلی مرتبہ اس کو اس کی نانیہ آ دائی اس لیے وہ جو ہے میرا ویڈیو وہ ہر گز ویڈیو نہیں کر سکتا دوسری چیز یہ ہے مظفر بیہاری اس لیے بھی ویڈیو نہیں ویڈیو کر سکتا کیونکہ مظفر بیہاری یہ ویڈیو ویرل کرے گا تو یہ بات سعودی ایمبیسی تک پہنچے گی اور سعودی ایمبیسی خود مظفر بیہاری کو پکڑ کے جدھے مار کے نکال دے گی سعودی گورنٹ کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے یہ بحث و مباحثہ کرنا مناظرہ کرنا یہ کرنے کے لیے مظفر بیہاری کو وہاں نہیں رکھا گیا مظفر بیہاری یہ کام کے لیے نہیں ہے مظفر بیہاری کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اصلاح کرے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرے کسی کو نماز کے مسائل بتائے کسی کو جو ہے عمرہ کے مسائل بیان کرے کسی کو ضرورت ہے تو حج کے مسائل بیان کرے کسی کو ضرورت ہے تو مدینہ کے عداب بیان کرے زیارت کا طریقہ بیان کرے یہ کام کے لیے مظفر بیہاری احمد نقشبندی سے بحث کرنے کے لیے گورنمنٹ نے نہیں بٹھائی جتنے پاکستان کے سیلیپٹریٹیز آتے ہیں جتنے انڈیا کے سیلیپٹریٹیز آتے ہیں بنگلہ دیش کے سلیپٹریز آتے ہیں کینیڈا کے آتے ہیں لنڈن کے آتے ہیں سب کو پکڑتا ہے رسوا کرتا ہے سب کو پکڑتا ہے رسوا کرتا ہے سب کو پکڑتا ہے تیرے کو رسوا کرنے کے لیے تھوڑی بٹھایا گیا اس لیے اگر مظفر بیہاری یہ ویڈیو دالے گا تو خود مظفر بیہاری کی نوکری وہاں سے چلے جائی اس لیے اس نے یہ ویڈیو اب تک ویرل نہیں کیا کیا آپ کے ساتھ وہاں پر ظلم و زیادتی ہوئی بلکل ہمارے ساتھ بہت بڑی ظلم و زیادتی ہوئی بھائی آپ کے پاس ایک آدمی جو پورے ہندوستان میں جانا جاتا ہے پیچھانا جاتا ہے جو اب تک تیرہ کنٹریز میں الحمدللہ سرکار کی نالن پاک کے صدقے میں اسلام کا ڈنکہ بجا چکا ہے تقاریر کی دنیا سے معروف ہے دنیا جس کو جانتی بجانتی ہے جس کو حرمین میں ہزاروں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں عزت دے رہے ہیں ریسپیٹ دے رہے ہیں جس کے لاکھو چانے والے ہیں آپ ویسے آدمی کو پکڑ کے آپ پولی سٹیشن میں بٹھا رہے ہیں ویسے آدمی کو پکڑ کے آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں ویسے آدمی کو پکڑ کے آپ جو ہے نعوز بللہ مزالی لوگوں کے سامنے خلط وائرل کروا رہے ہیں اب بتائیں آپ اس سے بڑی ہے جو ہے آپ بھی ظلم و زیادتی کیا اور کیا بات ہو سکتی ہے اس سے بڑا یہ کام تو یزید کرتا تھا نبی کی بارگاہ میں آنے والوں کو یزید ستاتا تھا یزید کے حواری کن ستاتے تھے نبی کا نام لینے والوں کو ارے بھائی آپ مجھے اتنا بتائیں ہمارے پاس بھی درگاہوں میں عجمیر شریف ہو گلورگاہ شریف ہو برگاہ نظام بطین اوڑیاؤ سرکار یوسف شریف بابا ہو سرکار بابا شرف الدین صاحب ہو ہمارے پاس اگر کوئی کافر بھی آ جائے تو ہم اس کے بھی سر پہ امامہ بن کے عزت دیکھے بھیجتے ہیں ہم کسی کو ضلیل نہیں کرتے ہماری بارگاہوں میں کسی کو ضلیل نہیں کیا جاتا کسی کو ضلیل نہیں کیا جاتا ہمارے پاس تو فلم ایکٹرز آتے ہیں درگاہوں کو ہمارے پاس جو ہے لیڈرز آتے ہیں درگاہوں کو ہمارے پاس بڑے بڑے پرائیم منسٹر حاضری دینے آئے بارگاہوں میں مگر ہم نے کبھی کسی کو رسوہ نہیں کیا ہم کافروں کو رسوہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ جو ہے بڑے بڑے اسلامی سیلیبرٹیز کو جن کا تعلق پوری دنیا میں ہے جن کو پورے چاہنے والے پوری دنیا میں آپ ویسے لوگوں کو بلا کے آپ جو ہے نعوذ بللہ وہاں پر آپ رسوہ کر رہے ہیں یہ میں سعودی گورنمنٹ سے ریکویسٹ پھر ایک بار کروں گا اللہ کا واسطہ آپ ان متوقعوں پر ایکشن لیجئے ورنہ یہ متوقع آپ کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا میں جو ہے اسلام کے نام سے بہت بڑا فتنہ دیکھئے جو میرے ساتھ ہوا یہ پوری دنیا نے اس کو فیس بک پہ دیکھا فیس بک کے اوپر اس کو دیکھا اور یوٹیوب کے اوپر اس کو دیکھا ہزاروں لاکھوں لاکھوں ویوز ہیں لاکھوں ویوز جب ایک غیر مسلم کے سامنے سے یہ ویڈیو گزر رہا یہ فوٹو گزر رہی کہ احمد نقشمندی کو مدینے میں بلا کر ان لوگوں نے مناظرہ کیا ایسے انگلی بتا کے وہ ایسے انگلی بنایا تو کیا میسج جا رہا ہوں گا کہ مدینہ شریف کے تعلق سے کیا میسج جا رہا ہے لوگوں کے بیج میں کہ مدینہ بھی امن کی جگہ نہیں ہے مدینہ بھی فتنے کی جگہ ہے ناؤس برلہ یہ میسج دے رہے ہیں آپ یہ میسج دے رہے ہیں آپ آپ بدنام کر رہے ہیں پوری گورنمنٹ کو پوری سعودی گورنمنٹ کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں مدینے کی حرمت کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں میں گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کے اوپر ایکشن لیں ان متوہوں کو رکھائیں اور ان کی کوئی اوخات نہیں ہے نہ ان کی سعودی گورنمنٹ کے پاس کوئی اوخات ہے نہ سعودی پولیس کے پاس کوئی ان کی اوخات ہے کے آپ حکومت ہندوستان سے کچھ مطالبہ کرتے رہے ہیں یہاں بلکل میں حکومت ہندوستان سے میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ میں انڈیا ایمبیسی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیس آپ اپنے پرسنل لیٹر پر سعودی گورنمنٹ سے آپ یہ ریکویسٹ کریں کہ کسی بھی انڈین کو یہ متعوی آج کے بعد ہرگز نہیں پکڑے کسی کو نہیں پکڑیں کیونکہ ہم جاتے ہیں ہماری مرضی کے ہم مالک ہے ہم جیسے چاہیں گے ہمارے نبی کو ہم یا رسول اللہ کہے کے پکاریں گے المدد یا رسول اللہ کہے کے پکاریں گے عغسنی یا رسول اللہ کہے کے پکاریں گے یا رسول اللہ کہے کے پکاریں گے ہمارا اختیار ہے ہماری خبر میں ہم جواب دیں گے کسی کے متوقع کے باپ کی جاگر نہیں ہے کہ وہ ہم کو روکے ہمارے اوپر ایکشن لے یا ہمارے کو اعتراض کرے کوئی ہم کو نہیں کہہ سکتا ہم کو جو کرنا ہے ہم برابر کریں گے ہاں اگر ہم کوئی ایسی خلط حرکت کر رہے ہیں جس سے واقع اسلام کی مخالفت ہوتی ہے یا سعودی گورنمنٹ کے اوپر کوئی بات آتی ہے آپ بولی ہم اس کو ایکسیپ کریں گے آپ مسجد نبوی شریف میں جب لوگ زیارت کے باب السلام سے سرکار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں آپ وہاں سے لوگوں کو بھیجا رہے ہیں سارے لوگ خاموش نکل رہے ہیں کیونکہ آپ کو وہاں پر انتظامات میں پرابلم ہوتی ہے ہم یہ بات جانتے ہیں اگر پوری بھیڑ کر ہمارک جائے کیونکہ ایک ایک آشیخ دن دن مر اگر سرکار کرنے ٹھہر جائیں گا تو انتظام پیس ہوں گا آپ حکار رہے ہیں within two minutes سارے لوگ جو ہے سرکار کے روزے کے سامنے سے نکل جاتے ہیں آپ نکال رہے ہیں ہم ایکسیپ کرتے ہیں ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ انتظام اچھا کر رہے ہیں لیکن باہر نکلنے کے بعد تو ہاتھ بن کے کھڑا تو ہاتھ کئی کو بانا تو رو رہا تو کئی کو رو رہا تو جیسے کو ٹوپی پکڑ کے پھیک دے رہے ہیں اب اس سے بڑی بدبختی کی بات کیا ہو سکی اگر کوئی آدمی برکاتی ٹوپی رضوی ٹوپی پین کے آتا ہے تو یہ مظفر بیہاری اور اس کے دوست متوے وہ لوگوں اے اعلیٰ حضرت باہر نکل اے احمد رضا باہرہ اس قسم کی نازیبہ گفتگو آپ کرتے ہیں اس قسم کی جو ہے بزرگوں کی گستاخی شرارت زلالت بدماشی آپ کر رہے ہیں اور میں نہیں چاہوں گا کہ سعودی عرب گورنمنٹ بدنام ہو مکہ اور مدینہ کے تخدس کو بدنام کیا جائے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان شیطانوں پر آپ ایکشن لیں تاکہ مدینہ کی عزت و حرمت باقی رہے آپ کے پاس کوئی سیلیبرٹیز آتے ہیں آپ ان کو عزت دیجئے ان کو آپ دعوت دیجئے ان کو آپ اچھی طریقے سے ریسپونس دیجئے تاکہ ہم اپنے شہر میں آنے کے بعد سینہ ٹھوک کے بلیں کہ ہمارے مسلمان ملک سعودی عرب میں الحمدللہ اتنی اچھی اخلاق اتنا اچھا کردار ہے اتنی اچھی جو ہیں ان لوگ کی کوئیلٹیز ہیں وہ اتنی اچھے طریقے سے آنے والوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں جب ائرپورٹ پہ اترے تو آپ پھول دے رہے ہیں اندر بلا کے باہر آپ جو ہے مناظرہ کر کے ہار گئے زلیل ہو گئے رسوہ گئے آپ جل میں دال رہے ہیں پولیس ٹوشن کو بھیج رہے ہیں یہ کونسی اخل مندی ہے یہ کونسی اخلاق ہے آپ پہ یہ تو بدتمیزی ہے یہ تو انتہائی دردناک ہوئے ہیں اب میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا تو میں کیا کروں گا اب میں کیا آپ کے محبت کی بات نہیں کروں گا نہیں کروں گا میں اب اس کے بارے میں پورے ہندوستان میں میں اس کا تعرف کرواؤں گا کہ یہ لوگ وہاں پر ایسا کرتے ہیں اسی لئے میں سعودی ایمبیسی سے ریکویسٹ کرتا ہوں پولیس آپ اور انڈیان ایمبیسی سے بھی میں انڈیان گورنمنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے متعلق سعودی گورنمنٹ کو آگاہ کریں اور سعودی گورنمنٹ ان کے اوپر ایکشن لے ان کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ زائرین آنے والوں کو سکون سے زیارت کرنے کا موقع ملے اگر کوئی گمبد خضرہ شریف دیکھنا چاہا تو دیکھنے دیجئے گمبد خضرہ شریف کو دیکھے تو ٹینشن ادھر ہاتھ بنے تو ٹینشن ادھر کھڑے تو ٹینشن ادھر بیٹھے تو ٹینشن ہکالہ جا رہا ہے ہکالہ جا رہا ہے کیوں ہکال رہے آپ جب مسجد نبوی شریف میں کوئی بیٹھتا ہے انہیں وہاں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں بیٹھنے دیجئے اختیار ہے ہاں بیٹھنے کے بعد اگر کوئی آپ کے خلاف بات کر رہا ہے آپ پکڑیے بیٹھنے کے بعد اگر وہ اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے پڑھنے دیجئے بیٹھنے کے بعد وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے پڑھنے دیجئے اس میں کیا پوری بات ہے ہر ایک کو اپنے اخیدے کے مطابق کام کرنے کی اجازت ہے کرنے دیں دل بڑا رکھیں اسلام گسعت کا نام ہے اسلام تنگ دلی تنگ نظری چلر بنے کا نام اسلام نہیں ہے اسلام ایک بہت بڑی گسعت ہے اسلام کے اندر جامیریت ہے اسلام کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے کلیجہ ہے انڈین ایمبیسی بھی اس کو ضرور غورت کرے گی سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ بھی میری اس بات کو میری اس گفتگو کو جو ہے ضرور توجہ دے گی اس کے اوپر غور کریں گی اس کو سوچیں گی اور پھر اس کے سعودی گورنمنٹ اور سعودی ایمبیسی بھی اس کو بہت ڈارک لے گی اس کے اوپر کسی خسم کا کوئی جو ہے آپ نظرانداز بانی کیفیز اختیار نہیں کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس پریس کانفرنس کو انشاءاللہ تعالیٰ قبولیت کا در جا دیں گے مرانا اس کو چھوڑ کے آپ کی کچھ سپیچز کو جو ہے نا توڑ مطلق اور پیجوں پر دال کے جو اس کا مدار بنایا گیا اس کے بارے آپ کا کیا گنایا میں اسی لیے میں کمیشنر آف فولیس سے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں خود بھی ملاقات کروں گا اور میں جتنے میرے جو ہے سائیبر کرائم ہیں جتنے ہمارے جو ہے اس محکومیں ہیں جس کے اوپر تعلق دیکھئے مناظرہ کرنے کی اجازت سب کو ہے میں مناظرے سے میں کبھی رکا نہ میں کبھی رکنے والا ہوں نہ کبھی رکوں گا آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں سننی وہاں بھی مرو پرابلم میں تیار ہوں اہل حدیث سننی میں تیار ہوں آپ شیعہ سننی میں تیار ہوں لیکن آپ اگر توڑ مطلق کر کے ویڈیوز کو وہ کر دیں یہ تو آپ کے انتہائی ظلیل انسان ہونے کی علامت ہے یہ آپ کے چھلر ہونے کی علامت ہے یہ آپ کے جو ہے بدبخت بدنصیب شریر نفس ہونے کی علامت ہے کیونکہ آپ کسی کی ویڈیو کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اس پر بھی میں ہماری تلنگانہ کی سائبر سل سے اور بالخصوص کمیشن آف کولیس سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو آپ جو ہے نوٹ لیں کیونکہ یہ اچھی حرکت نہیں ہے ایک شخص آپ کے ہیدر آباد کا ایک علیم دین ہے جس کو ہالینڈ میں جرمنی میں بیلجیم میں اور دوبائی میں سعودی عربیہ میں جب لوگ اس کو جو ہے بلا بلا کر فیجی میں آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں جس کو بلا بلا کر لوگ بیانات سنتے ہیں اور جب آپ کے ایک سیلیبریٹی پرسن کے لیے آپ کے ایک جو ہے اچھے علیم دین کے لیے آپ کے پاس سے ہیدر آباد سے تلنگانہ سے ایک اچھا میسے جانا چاہیے اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو آپ اپنی بات پیش کریں مجھے کوئی اوبشیٹر نہیں ہے اور میں اپنے تعلق سے بھی ایک بات بتا دوں کہ میں جب بھی بیان کرتا ہوں میرے کموں بیش خریب خریب دس ہزار ویڈیوز میرے یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں اور آپ دیکھ لیں میں نے کبھی آج تک کسی پرسنیلٹی کو جو ہے میں نے مدہ بنا کر گفتگو نہیں کی میں نے کبھی کسی عالم کا نام لے کر کبھی میں نے آج تک تخریر نہیں کی میری کسی بھی تخریر میں آپ نہیں بتا سکتے کہ مولانا نے فلا جماعت کے عالم کو برا کہا فلا جماعت کے مولانا کو برا کہا نہیں میں جب بھی برا کہتا ہوں بداخیدگی کو برا کہتا ہوں میرا اختلاف رسول اللہ کی گستاخی سے ہے میرا اختلاف اولیاء اللہ کی دشمنی سے ہے میرا اختلاف اہلِ بیعت کے خلاف غداری سے ہے میرا شخصیت سے اختلاف نہیں ہے میرا عقیدے بداخیدگی سے میرا اختلاف ہے بداخیدگی سے اختلاف کرنا یہ ایک مومن کے لیے جائز ہے ضروری ہے بداخیدگی سے آپ اختلاف کریے مگر آپ پرسنل اختلاف کر رہے ہیں جھوٹا پروپوگنڈو کر رہے ہیں ابھی ابھی مجھے معلوم ہوا ہے ریاد سے مجھے ایک پال آیا ہے ریاد میں ایک نالائخ بدبخت تھا جس کی انشاءاللہ ہم پوری اس کی کاروائی کریں گے اس نے اب یہ ویڈیو وائرل کیا ہے کہ احمد نقشمندی صاحب وقت سے پہلے بھاگ دے ہیں اب کتنا جھوٹ بولیں گے کتنے قذابی چالے کریں گے کتنی زلالت کریں گے آپ کتنی شرارت کریں گے آپ ارے اس شرارت سے تو یزید بھی پیچھے ہوگا تم تو یزید کو بھی پیچھے چھوڑ دیے شرارت میں بدباشی میں ہم برابر یہاں سے پانچ اکٹوبر کو ہماری فلائٹ تھی پندرہ دن کا ہمارا ٹور تھا اونیس اکٹوبر کو ہماری واقسی ہو میں کوئی اکیلا نیایا بیک پکڑ لے گے میرے ساتھ تقریباً پوری فلائٹ میں خریب خریب دھائی سو تین سو آدمی میرے ساتھ آئے ہیں جن کا پورا ٹور کمپلیٹ ہوا ہے آپ جلالت ہیں آپ کی کتنی جھوٹ بولیں گے آپ کتنے بڑے قذاب ہیں آپ یہی تو میں ان سے کہتا ہوں میں اور بالخصوص ساری عوام کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھو میں آپ کو بار 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 پوری مسلمانیت کو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ قذاب ہیں یہ جھوٹے ہیں اور اسی جھوٹ سے چودہ سو سال سے یہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ابھی بھی یہ جھوٹ کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں علماء کے ساتھ دشمنی شرارت کر رہے ہیں عوام الناس ان کے جھوٹ میں ان کے فریب میں ان کی مکاریوں ان کی شرارتوں میں نہ پھسیں اپنے علماء کا ساتھ دیں علماء کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ کندے سے کندہ ملا کر اسلام کو اچھی طریقے سے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں